الحمدللہ بکفا و السلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن اللہ علیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدی سبحان ربک رب العزت اما یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آج کل کے حالات ایسے ہیں ہر بندہ ملکی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے تو سوچا کہ آج اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں کوئی بات کی جائے ہر انسان کے لیے رزق کا معنی لازم ہے شریعت نے تین باتوں کا خیال لکھنے کا حکم دیا ہے سب سے پہلی بات کہ نیت ٹھیک ہو مثلا ایک نیت تو یہ ہے کہ میں اسی مال کم آ رہا ہوں کہ میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں گا مجھے اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ اور تیرے تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے اس کا کیا مطلب کہ تم اچھا کھانا کھاؤ اچھا لباس پہنو اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح رکھو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا الہار کرو حدیث وارکہ میں ہے کہ جس شخص نے حلال روزی کمائی اس نیت سے کہ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں اور اپنے پڑوسیوں کا اکرام کروں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودویں رات کے چاند کتنا چمک رہا ہوگا آپ اندازہ کیجئے کہ رزق حلال کمانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن چودویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور اس حال میں اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی اور ایک حدیث موارکہ میں ہے کہ جو بندہ رزق حلال کی کوشش کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو بہت صحت مند تھے جیسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ اچھا جسم ہوتا ہے مضبوط ان کا بھی بہت مضبوط جسم تھا تو ایک صحابی نے دیکھ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بندہ جہاد میں نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بندہ اس نیت سے نکلا ہے کہ یہ اپنی ضروریات کو پورا کرے حلال طریقے سے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اور اگر یہ اس نیت سے نکلا ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا رز کمانے کے بعد تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اور اگر یہ اس نیت سے نکلا ہے کہ میں اپنے بیو بچوں کے حقوق پورے کروں گا جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رزقِ حلال کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے آج ہمیں غلط فہمی ہے کہ جو تبلیج جماعت میں نکلے گا وہ اللہ کے راستے میں جائے گا نہیں وہ تو اللہ کے راستے میں ہو گئی سہی جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نبیر اسلام نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِيَا وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ کے واپس گھر نہیں آ جاتا تو طالب علم بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور جو اپنا رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کا کتنا مقام ہے پھر یہ بھی نیت کرے کہ میری اولاد میرے بعد کسی کی محتاج نہ ہو بعض لوگ اپنی زندگی تو فقیرانہ گزار جاتے ہیں پھر ان کے بعد ان کی اولادیں بھیک مانگتی ہیں شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا سادم نے ابھی وقاصلانوں کہتے ہیں کہ میں نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا نہیں کہ حجت الوضا کے موقع پہ نبی السلام میری آیادت کے لیے آئے میری طبیعت خراب تھی تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میرا بیٹا کوئی نہیں صرف بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر سکتا ہوں نبی السلام نے فرمایا نہیں زیادہ ہے میں نے پوچھا آدھا مال نبی السلام نے فرمایا زیادہ ہے پھر میں نے پوچھا کہ کیا ایک تہائی تیسرا حصہ تو نبی السلام نے فرمایا ہاں ایک تہائی تم خرچ کر سکتے ہو مگر بہتر ہے کہ اپنے وہ رساہ کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ نبی السلام نے فرمایا اگر آپ اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑیں کہ وہ مالدار ہوں یہ بہتر ہے اس سے کہ اس حال میں چھوڑیں کہ وہ تنگ دست ہو کر لوگوں سے مانگتے پھرے ہیں چوتھی نیت یہ ہے کہ آدمی اس لیے مال کمائے کہ میں اس سے اپنے دین کی حفاظت کروں گا آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے کیونکہ حدیث موارکہ میں ہے قاد الفقر این یکون کفرا قریب ہے تنگ دستی تجھے کفر تک پہنچا دے تو جب تنگ دستی کی وجہ سے بندہ کفر تک پہنچ سکتا ہے تو پھر مال کا معنی اگر میرا ایمان محفوظ رہے یہ بڑی عبادت بن جاتی ہے سفیان سویج رحمت اللہ فرماتے تھے کہ المال فی حادث زمان سلاح المؤمن آج کے دور میں مال مؤمن کے لیے اسلحہ ہے جس سے بندہ اپنی حفاظت کرتے ہیں اگر کسی کی بیوہ ہو اور اس کے پاس وسائل ہو تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتی ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے جو لوگ گناہوں میں پڑتے ہیں وہ شوق سے نہیں پڑتے وہ انہی مجبوریوں کی وجہ سے جا کے بازاروں کی جینت بن جاتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا نعمل اون یہ آسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے مگر وسائل نہیں ہوتے تو اگر مال ہوگا تو انسان اس عبادت کو آسانی کے ساتھ کر سکے گا بعض ایسے بھی لوگ ہیں اپنے تیارے ہیں جن کے اگر وہ چاہے تو ہر ہفتے اپنے تیارے پہ جا کے عمرہ کر سکتے ہیں توفیق نہیں وہ جاتے ہی نہیں زندگی میں عمرہ نہیں کیا ہوتا انہوں نے تو اگر یہ نیت ہو کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں یہ عبادت کروں گا تو یہ اللہ کی طرف سے بڑے عجر کا باعث ہوگا چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پہ غزوہ تبوب کے موقع پہ سیدہ عثمان غنیلانو نے اونٹوں کا ایک بڑا کافلہ پیش کیا کئی سو اونٹ سامان سے لدے ہوئے اب آپ بتائیں ایک اونٹ پہ کتنا سامان آتا ہے تو سینکڑوں اونٹوں پہ کتنا سامان آتا ہوگا اتنا مال انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جہاد کے لئے پیش کیا تو حدیث موارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے آپ نے سات مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ یعنی نبی علیہ السلام کی لسان فیض ترجمان سے سات مرتبہ یہ خوشخبری ملنا عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے کتنی قسمت کی بات ہے تو یہ تو تھا نیت کے بارے میں دوسرا ہے کمانے میں اعتدال بعض لوگ رزق حلال کے لئے کوشش تو کرتے ہیں مگر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ گھر سے کھانا آیا ہوا پڑا ہے کھانے کی فرصت نہیں ہوتی اوہ جی آج گہا کتنے زیادہ تھے میں کھانا ہی نہیں کھا سکا نہ وہ کھانا کھاتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں بس کام کاروبار میں لگے ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اعتدال ہونا چاہیے نبی اسلام نے اشارت فرمایا طلب و قسب الحلال فریزتن بعد الفریزہ رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے فرض کے بعد یعنی نماز روضہ پہلے فرض ہے اس کے بعد قسب حلال فرض ہے یہ نہیں کہ جی بی بی بچوں کا پیٹ پالا بھی تو فرض ہے جی اب نمازیں قضا کرتے پھرو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کمانے میں اعتدال ہونا چاہیے پھر دین اسلام نے یہ بھی کہا کہ جب تم روزی کمانے کے لیے بیٹھو تو یہ نہیں کہ غافل ہو جاؤ اللہ کو یاد کرو چنانچہ اللہ کو جو پسندیدہ لوگ ہیں ان میں سے وہ بندے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیعنان ذکر اللہ میرے وہ بندے جن کو تجارت اور خرید فروغ یاد سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی جو اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے دفتر میں بیٹھے ہوئے دکان پر بیٹھے ہوئے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں حضرت ابو طلح انساری رلانو ایک صحابی تھے اپنے خجوروں کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور خجوریں بہت قریب قریب لگی ہوئی تھیں بہت گھنی تھی ایک پرندہ کہیں سے آ گیا اور اس کو اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پرندہ باہر نکلنے کے لئے پھڑ پڑھا رہا ہے تو نماز کے اندر تھوڑی ڈسٹرکشن آ گئی توجہ بٹ گئی اب جب توجہ بٹی تو ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے پورا باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ یہ میرا باغ اللہ کے راہ میں رکاوٹ بنائے یاد میں میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں ایک اور صحابی کے بارے میں حدیث موار کا ہے بات تو لمبی ہے مختصر کرتا ہوں کہ ایک انساری صحابی تھے نوجوان نہیں نو مسلم تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اے اللہ کے حبیث علم میرے خجوروں کا جو اینہ وہ باغ ہے میں اس کی چار دیواری کرنا چاہتا ہوں ایک طرف کچھ درخت میرے ہمسائے کے آ جاتے ہیں اگر وہ مجھے درخت دے دے تو میری لائن سیدھی ہو جائے گی اور میرے باغ کی چار دیواری مکمل ہو جائے گی نبی علیہ السلام جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے تعلیف قلب کے لئے بہت احتمام فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلوایا جس کے وہ باغ تھے وہ بڑھا سا آدمی تھا آپ نے فرمایا کہ اس طرح آپ کے دو درخت آتے ہیں اگر وہ ان کو دے دیں تو ان کا کام سیدھا ہو جائے گا اس نے کہا اے اللہ کیسے میں تو نہیں بیچنا چاہتا بڑھوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے جہاں بیٹھے ہیں بس ہم بیٹھے ہیں عمر کی وجہ سے ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے پھر نبی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگرچو یہ درخت دے دے گا تو میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں خجوروں کے درخت ملنے کی بشارت دیتا ہوں اس نے کہا اے اللہ کیسے میں جنت میں تو جاؤں گا نا نبسہ میں ہاں تم جنت میں جاؤ گے مگر تمہیں اضافی درخت ملیں گے کہتا ہے لا حاج اتلی مجھے کوئی پرواہ نہیں اب وہ بڑھا چلا گیا ایک اور صاحبی نے یہ گفتگو سن لی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ درخت میں خرید کے دے دوں تو مجھے بھی یہی بشارت ہے کہ جنت میں اضافی درخت ملیں گے نبی علیہ السلام فرمایا ہاں تمہیں بھی درخت ملیں گے لو جی وہ گئے بڑے میاں کے ساتھ جا کے بات چیت کی ہیلو ہائے کی تو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے اور اس کے جو درخت تھے نا اس کی تعریف کی کہ بہت اچھی خجور ہے بہت پیاری ہے اب بڑے میاں کو تو وہ بہت پسندیدہ تھی وہ تو عاشق تھے اس درخت کے جب دیکھ لیا نا کہ اب ٹاپک چھڑ گیا ہے تو وہ کہنے لے کہ دیکھو میرے پاس قباہ میں ایک باغ ہے جو ایک ہزار درختوں کا ہے یہ اپنے ایک دو درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے ایک ہزار درختوں کا باغ آپ لے لو اب بڑے میاں کو لالچوا کہ چلو ٹھیک ہے میں تو دو درختوں کی بات کر رہا ہوں ایک ہزار درخت مل جائیں گے انہوں نے سودا کر لیا وہ صاحب بھی سودا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ دو درخت لے لیے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے بشارت چاہیے نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی تو وہ صحابی وہاں سے اپنے باغ کی طرف گئے جو قباہ میں تھا باغ کے باہر سے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی بیوی کو آوال دینے شروع کر دی فلان کی ماں فلان کی جیسے امِ کلسوم امِ فلان امِ سفیان بیوی نے کہا کیا ہوا آپ نے تو کبھی مجھے اس طرح نہیں فکارا کہنے لگے کہ اپنا سامان لے کے باغ سے باہر نکل آؤ میں نے اس کا سعودہ کر دیا ہے تو بیوی نے پوچھا کیا سعودہ کیا ہے فلان لگے میں نے سعودہ یہ کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خجوروں کے باغ جنت میں لینے کی بشارت لے لیا ہے اور یہ باغ دے دیا ہے تو بیوی کہنے لگے مبارکو تو تُو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچھا سعودہ کیا ہے مبارکو کہ تُو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچھا سعودہ کیا ہے تو اپنی آخرت کے لیے صحابہ کرام کس طرح خرچ کرتے تھے بعض لوگ اپنے رزق میں لگ کر حقوق العباد کو ضائع کر دیتے ہیں مثلا صبح صویرے نکلتے ہیں اور رات کو دیر سے آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا کھانے مل کے کھانے کا وقت گزارنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ایک مرتبہ میں نے ایک مردے سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں کہنے لگا جی تین میں نے کہا کیا عمر ہوگی کہنے لگا جی ایک اتنے ہیں ایک اتنے ہیں اور ایک اتنے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا بتایا کہنے لگا جی صبح آتا ہوں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں رات کو جاتا ہوں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ ایک اتنے ایک اتنے اور ایک اتنے تو اس طرح رزق میں ان ہمارک کے اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے وقت نہ ملے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پیچھے بیوی بچے کا پرسان حال کوئی ہوتا ہی نہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے اگر کوئی جائے تو اس کو چاہیے کہ دو چار مہینے کے بعد واپس چکر لگائے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے پھر دوبارہ جائے جو سالوں کے لیے چلے جاتے ہیں نا جی دس سال سے نہیں آئے بارہ سال سے نہیں آئے وہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پیچھے ان کی بیویاں گناہوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں تو اعتدال ہونا چاہیے اتنا وقت نہ لگائے بچے اپنے بیوی کو بھی وقت دے بیوی کو صرف روٹی کپڑا مکان نہیں چاہیے خامد کی ساتھ بھی چاہیے خامد کی صحبت بھی چاہیے خامد اس کے ساتھ بیٹھے بات چیز کرے بچوں کی تربیت کے بارے میں گھر کے بارے میں تو تب بیوی کے دل کو تسلی ہوتی ہے تو جو لوگ کتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں تو یہ بھی اعتدال سے باہر کی بات ہے قرآن مجید نے ایک اصول بتایا کہ تم اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو تو جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں وہ بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں جہاں خود ہیں وہاں بیویوں کو ساتھ رکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بیوی ہے اور میں تو بیرون ملک جا رہا ہوں کئی مرتبہ ماں باپ بھوڑے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بچہ ہمارے پاس رہے ان کو دروت بھی ہوتی ہے مگر بیرون ملک گئے لوگ ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی اعتدال سے ہٹ کر بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر سلح رحمی رکھی ہے سلح رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا خوشی غمی میں شریک ہونا باہر لوگ اتنے مصروف کے رشتہ داروں کے خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اوہ جی میں تو اتنا مصروف ہوتا ہوں پیشنٹس میں کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا رشتہ داروں کے لیے کیا فائدہ ہے اس مال کا کہ انسان رشتہ داری جو ہے اس کا خیال ہی نہ رکھ سکے حدیث مبارکہ میں ہیں جو مندہ رشتہ داری کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کی بخشش فرما جائیں گے پھر اعتدال کا یہ کہ جو کمائے حلال کمائے حرام میں نہ جائے باہر لوگ مال پیسے کی حوث میں حرام کماتے ہیں ملاوٹ کر دی چیزوں میں جھوٹ بول دیا کمانے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے حلال کمائیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا اللہ تعالیٰ قرآن بھی جو فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول قلوب انت قیبات وعملوا صالحا اے میرے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرنا چاہے وہ پاکیزہ رزق کھائے حلال رزق کھائے حرام کا لکمہ بندے کو عامال سے محروم کر دیتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یہ جو نمازیں قضا ہونا ہے اکثر اس کے پیچھے حرام کا لکمہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے یا تو اپنا رزق حرام ہے یا پھر سود کا کاروبار ہے یا پھر ایسی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں ہوٹلوں پہ ریسپرانٹ پہ کہ جہاں حرام حلال کا کوئی خیال نہیں ہوتا جو بندہ حلال رزق کھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نیک عمال کی توفیق بھی دیں گے وہ آرام سے نمازیں بھی پڑے گا نیکی بھی کرے گا اور سکون کی زندگی گزارے کا عورتوں کو چاہیے کہ وہ مال کے معاملے میں مردوں پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں خواہشات ہوتی ہے نا یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے ایک لیمٹ ہونی چاہیے حد سے زیادہ خواہشات پوری نہیں ہوتی دنیا ضروریات پوری کرنے کے جگہ ہے جنت خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے دنیا میں تو کسی کے خواہش پوری نہیں ہو سکتی جتنا پوری کرتے جائیں کہ خواہش اور بڑھتی جائے گی اور اکثر اس کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنو اتنا خرچ کرواتی ہیں اتنا بوجھ ڈال دیتی ہیں کہ خامن کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ہاں ایک بکری تھی جس کو دیوہ کیا گیا تو سیدہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گوشت کو تقسیم کروا دیا اصحابِ صفحہ میں اور بکری کی ایک جو دستی تھی نا ایک جو ران ہوتی ہے چونکہ نبی علیہ السلام کو بکری کی دستی پسند تھی وہ رکھ لی جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پوچھا آئیشہ بکری کا کیا بنا اہلا قبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا گوشت تقسیم کر دیا ایک دستی رکھ لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دستی کے علاوہ باقی سارا گوشت جنت کا ذخیرہ بن گیا تو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے باقی تو برسا کا مال ہوتا ہے اس لیے بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں مالدار تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرط کرتے ہیں وہ مالدار ہوتے ہیں ان کا مال یہاں بھی ہے اور ان کا مال آخرت میں بھی ہے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان آیا کسی بزرگ کے پاس حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے بہت ڈر لگتا ہے میں نام سنتا ہوں تو کامنے لگ جاتا ہوں انہوں نے فرمایا بھئی تیرے پاس کچھ مال ہے حضرت مال تو ہے میرے پاس اور فرمایا اچھا اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو اس نوجوان نے حیثیت کے حساب سے اپنے مال کو صدقہ کرنا شروع کر لیا پھر کچھ جنہوں کے بعد ملاقات دیتا انہوں نے پچھا بھئی سناو کہنے لگا حضرت عجیب بات ہے موت سے ڈر تو ختم ہو گیا اب تو مرنے کو دل چاہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت نے فرمایا دیکھو انسان کا دل وہاں لگتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے تو کہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آگے مال پہنچا دیا اب تمہارا خود بھی مرنے کو دی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال کے پاس پہنچ جاؤں تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی آسانیہ فرما دیں گے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ہوتے تو مالدار ہیں مگر اتنے معمولی طریقے سے رہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو مانگنے والا بندہ نظر آتا ہے کہ یہ تو کوئی بکاری ہے یہ بھی سیکھ نہیں ہے نبی اصلاح نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتے ہیں تو اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں بہت پہلے کی بات ہے اس وقت میں چیف انجینئر تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں بھی پیوند لگا کے کرتہ پہنوں تو ایک کرتہ کئی تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا میں نے پیوند لگوایا اور میں نے پہنا جب میں جانے لگا تو بیوی نے روگ لیا راستہ میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا آپ یہ کرتہ نہیں پہن سکتے میں ان کا سنت ہے اور میں نے سنت پر عمل کرنا ہے کہنے لگی یہ سنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس وسائل نہ ہو آپ چیف انجینئر ہیں اتنی آپ کی تنخواہ ہے آپ جب جوڑ والا پہن کے نکلیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑے حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں یہ تو لوگوں سے سوال کرنے والی بات ہو گئی مجھے اس کی بات پسند آئی تو واقعی یہ دو سنتیں ہیں ایک سنت یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دیا وہ اچھا پہنے اور پھر اس کو آگے غریبوں میں صدقہ کر دیں تو سیان سوری رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ روزانہ درس کے لیے ایک جوڑا بنوا کے دیتا تھا وہ ایک جوڑا پہنتے تھے نیا اور اگلے دن کسی غریب کو صدقہ کر دیتے تھے پھر اگلے دن نیا جوڑا پھر اگلے دن نیا جوڑا اللہ اکبر کبیرہ ان کو اللہ نے یہ شان دی تھی تو جس کو اللہ نے وسائل دی ہے وہ بے شک ایسے کرے اور جس کے پاس وسائل نہیں وہ پھر بے شک جوڑ لگا کے کبڑا پہنے اس کے لیے یہ سنت ہے اور اس کے لیے یہ سنت ہے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے اہل و ایال پر خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اہل و ایال پر خرچ کرنے کو نفقہ کہتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عمل میزان میں تولا جائے گا وہ بیوی بچوں کا نان نفقہ ہوگا یعنی اول اول جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں اٹھا کے رکھتے ہیں کہ یہ رکھنے تو تولنے ہیں یہ رکھنے تو تولنے ہیں تو اول اول جو عامال تولے جائے گے ان میں نفقہ کو پہلے رکھا جائے گا اس لیے حدود کے اندر رہتے ہوئے بیوی بچوں پر خوب خرچ کرنا چاہیے اور قیامت کے دن کے لیے اپنے عامال میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے نبی اسلام نے فرمایا جو مندہ خود کھاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے جو اپنے نوکروں کو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے اب دیکھو شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ انسان اپنے گھر کے افراد کو کھلا پلا رہا ہے اور اس کو صدقہ کرنے کا سواب مل رہا ہے کارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چار نصیتیں فرمائی پہلی نصیت یہ فرمائی کہ وَبْتَغِ فِي مَا آتَا كَاللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت کو کھما تو مال کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو سوارے کسی کی بیٹی کی شادی میں اس کی مدد کر دینا آخرت سوارنا ہے کسی مقروض کا کرزہ ادا کر دینا آخرت سوارنا ہے کسی بھوکے اور پیاسے کو کھانا پھلا دینا پانی پھلا دینا یہ آخرت کے لیے جو ہے اس کے لیے کامیابی ہے تو انسان اپنے مال کو آخرت کے سوارے میں استعمال کرے پھر دوسری بات فرمائی وَلَا تَنْسَا نَصِيبَةَ كَفِي الدُّنِيَا کہ جو دنیا میں تمہارا نصیب ہے حصہ ہے اس کو نہ بھولو یعنی انسان نیکی کے کاموں پہ بھی خرچ کرے اور پھر اپنا رہن سینڈ بھی ایسا رکھے کہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آئے اچھا پہنے اچھا کھائے اچھا پیئے اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے اور تیسری بات فرمائی وَاَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا صلوق کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا صلوق کیا اس کی بھی کچھ تفصیل ہے بعض لوگ فقراء کو دینے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں ایک مرتبہ حج کے موقع پہ حضرت مشید عالم رحمت اللہ حرم میں بیٹھے تھے اور اس سال بہت فقیر آئے ہوئے تھے ہر تھوڑی دیر کے بعد فقیر آ جاتے تھے مانگنے کے لیے تو یوکے کا ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت فقیروں کی تو بھرمار ہوئی پڑی ہے ہر دو منٹ کے بعد آ جاتا ہے سمجھ نہیں آتی کس کو دیں اور کس کو نہ دیں پھر وہ کہنے لگا کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو پیسہ دے دیا جائے تو اس کی تو عادت بگڑ جائے گی وہ تو بگاری بن جائے گا اسی پیسہ نہیں دینا چاہیے محتاط رہنا چاہیے حضرت خاموشی سے اس کی ساری بات سنتے رہے پھر آخیر پہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ جو ڈیزارو کرے صرف اسی کو دینا ہے دوسرے کو نہیں دینا اسے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کیا اللہ نے جو تمہیں دی ہے تم ڈیزارو کرتے ہو کہنے لگا جی میں تو نہیں کرتا کہنے لگا جب تم ڈیزارو نہیں کرتے اور پھر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم بھی اللہ کے خلق پہ عمل کرو اور دے دو ڈیزارو کرتا ہے یا نہیں کرتا تم تو اللہ کے لئے دے رہے ہو نا پھر اس کے بعد حضرت نے ایک اور عجیب بات فرمانے لگے کہ مجھ سے تو کوئی بھی مانگتا ہے نا میں دے دیتا ہوں حتیٰ کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے اور مجھ سے مانگے تو میں اس کو بھی دے دوں گا تو ہم نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے فرمایا میں یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ دیرا شکر ہے تُو نے مجھے لینے والا نہیں تُو نے مجھے دینے والا بنایا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کی جگہ مجھے کھڑا کر دیتے اور میری جگہ اس کو بٹھا دیتے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا آج اللہ نے مجھے لینے کی وجہ ہے اگر دینے والا بنایا ہے تو میں اللہ کا شکر دا کرتا ہوں جو ہاتھ میرے سامنے پھیلاتا ہے میں دے دیتا ہوں تو یہی بہتر عمل ہے کہ جب کوئی اپنی ضرورت کو پیش کرے آئے کہ جی میں مقروض ہوں مجھے پیسہ چاہیے یا میری مدد کریں یا میں غریب ہوں یا بچے کی شادی کرنی ہے بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے جن کو اللہ نے دیا ہے وَاَحْسِنْكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ اور آخری بات فرمائی وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد نہ مچانا کیونکہ جن کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے اکثر فساد مچانے کا سبب بھی وہی بنتے ہیں یہ جو دانس کلب ہوتے ہیں شراب شباب کی محفلے ہوتی ہیں یہ غریب نہیں لگاتے یہ امیر لوگ ہی لگاتے ہیں جن کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے وہ مال پیسے کے زور پہ دوسروں کی عزتوں کو پا مال کرتے ہیں یہ ہے فساد مچانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مال دیا ہے تو فساد نہ مچاؤ یعنی اپنے مال کو نیکی کے لیے خرچ کرو گناہ کے لیے خرچ نہ کرو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال اطا فرمائے اور اس کو دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور ہماری آخرت کو اللہ سمار دے اور ہم سے راضی ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کچھ حضرات بیعت کے لیے تشریف لائے ہیں تو توبہ کے کلمات پڑھے جائیں گے یہ کلمات سجدل کے ساتھ پیچھیں پیچھیں پڑھتے جائیے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرحی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائے ہی وصفات ہی وقبلتو جمیع احکام ہی اکرارم باللسان و تسدیکم بالقلب اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو والرسول استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی برحمت یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے بہتر چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو بقیت کی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استخفار سوشان پڑھنا دوسرا عمل ہے سو مرتبہ دروشریف سوشان پڑھنا تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچوہ عمل ہے مراقبہ کرنا مراقبہ تمام معاملات کا لبی لبا پر نچوڑ ہے طریقہ بہت آسان ہے جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو سوڑی دیر کے لیے اللہ سے لاؤ لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ صبح و شام مراقبہ کریں گے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے موسیقی